موسم گاتی تبدیلی شہری رحمان اور دیگر موسیسین ان کے ہمراہ ہیں اپنائی طور پر آٹھ بسوں پر مشتمل سکول آن ویلز منصوبہ اسلامباد اور گرد و نواح کے بچوں کو موبائل سکولز کے ذریعے تعلیم فراہم کرے گا وزیر اعظم ملک گیر موسم بہار شجرکاری مہم کے افتداء کے سلسلے میں اس وقت لان میں پودا لگا رہے ہیں ملک میں موسم بہار کا آغاز ہوا جاتا ہے اور اس سلسلے میں تمام تر اقتامات جو ہم وہ مکمل کر دیئے گئے تمام جو پاکستانی ہیں اس حوالے سے پرجوش ہیں وطن عزیز کو سرسبز اور بہار کے اس موسم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے حوالے سے شجرکاری کے موسم ترین موسم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں وزیر وزیر اعظم آج ہم پاکستان بھر میں شجرکاری مہم دو ہزار تئیس کا آغاز کر رہے ہیں رمہ سال موسم بہار میں ملک گیر شجرکاری مہم چلائی جائے گی جس میں چوبیس کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے اور اس سارے منصوبہ بندی میں ہماری وزیر کلائیمنٹ چینج محترمہ شہری نعمان صاحبہ اور ان کی ٹیم کا بہت اس میں خوصوصی طور پر ان کی دلچسپی اور محنت ہے پاکستان کے کل رقبے مقابل جنگلات کا تناسب صرف پانچ اشاریہ چار پانچ فیصد ہے ہمیں اسے ہنگامی بنیادوں پر بڑھانا ہوگا دو ہزار پندرہ میں نیشنل فورسٹ پولیسی اس کا سہرہ میرے قائد مجھے عظم محمد نواز شریف کے سر ہے اور اس کے بعد پاکستان میں جنگلات کی بحالی کوئی نئے سرے سے اس کا آغاز کیا گیا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنگلات محول کو تبدیل کرتے ہیں اور کسی بھی سوسائیٹی اور ملک کے لیے ان کا ایک قلیدی رول ہے صحت مند محول اور بے شمار جو منفی اثرات ہیں جنگلات اس میں ایک بڑا امپورٹن رول ادا کرتے ہیں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب نے جنگلات کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کیا ہے حالیہ سیلاب اس کے نتیجے میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تیس ارب ڈالر کا ہماری معیشت کو نقصان پہنچا پاکستان میں شجدکاری کو قومی نسب الہین بنانے کی فوری ضرورت ہے ہمیں آئندہ نسلوں کے مستقبل کو محولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے قومی سطح پر نہ صرف عملی ایک محفوظ کی ضرورت ہے بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی اس کی آگائی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے میری اس موقع پر سیول سوسائٹی وقلاء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق افراد سے فردن اور اجتماعان گزارش ہے کہ اس مہم میں وہ برچڑک حصہ لیں علماء اور مشایخ بھی مدرسوں میں درختوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احادیث سے ہمیں درختوں کی اہمیت کے بارے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جنگ کی صورت میں بھی پھلدار درختوں کو کٹنا منع کیا گیا ہے پاکستان میں شہری عبادیاں کانکریٹ کا جنگل بنتی جا رہی ہیں ہمیں شہروں میں بھی درختوں اور گرین ایریاز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہوگا اور براؤن ایریاز کو جتنا کم کر سکیں اتنا محول کے لیے بہت اچھا ہوگا اس کے لیے میں قوم سے اپیل کروں گا کہ وہ اس شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور آئیں ہم سب مل کر اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل سواریں اور پاکستان کے عوام کے خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہم مکمل طور پر استماعی طور پر ان کی خدمت کے لیے وقف کریں پاکستان پاکستان